اسلام علیکم دوستو فواد چودری پر پچھلے دنوں عطاب آیا ہوا تھا فواد چودری نے دراصل پیپس پارٹی اور نون لیگ کی قیادت کے بارے میں بڑی ہی نازیبہ قسم کی الفاظ استعمال کی تھے بڑے ہی ان کے ساتھ لے دے کیا تھا بڑے ہی ان کو ٹرول کیا تھا بڑے ہی ان کا مزاک اڑایا تھا بڑے ہی ان کے پر ظلمات لگائے تھے اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ فواد چودری پی ٹی آئی سے اڑنے کے لیے تیار تھے پی ٹی آئی چھوڑنے کے لیے تیار تھے اور پی ٹی آئی کو خیر بات کرنے کے لیے تیار تھے سات آٹھ ماہ سے ان کا پیپس پارٹی اور نون لیگ سے رابطہ تھا لیکن پیپس پارٹی نے بھی صرف جھنٹی دکھائی اور نون لیگ نے بھی صرف جھنٹی دکھائی فیصل کریم کنڈی نے یہ بتایا کہ پیپس پارٹی کئی لوگوں کو نام بلیک لسٹ میں ہے جن کو وہ شامل نہیں کرنا چاہتے جن میں فواد چودری بھی ہے فواد چودری نے بڑے ہی لیڈران سے رابطے کیے کہ انہیں پیپس پارٹی میں شامل کر لیے جائے لیکن کچھ نہ سنی گئی اسی طرح نون لیگ کے عرفان صدیقی نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ نون لیگ سے بھی رابطے ہوئے ہیں لیکن نون لیگ نے بھی ان کو صرف جھنٹی دکھائی ہے رپورٹ کے مطابق یہ ہے کہ فواد چودری اس وقت اس حالت میں ہے کہ وہ کسی بھی پارٹی میں جا سکتے ہیں وہ پی ٹی آئی کو چھوڑنا چاہتے ہیں اور وہ اڑنا چاہتے ہیں اسی کے ساتھ اپنی رپورٹ ختم کرتا ہوں اپنا اپنے گھر والوں کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ